ناظرین یہ جو انسان آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اگر آپ اسے نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ یہ انسان اس دنیا کی ٹکنالوجی کو چینج کرنے والا انسان ہے جی ہاں ناظرین اس کا نام ایلون مسک ہے اور یہ کافی عرصے سے انسانوں کو مریخ یعنی مارس پر بسانے پر کام کر رہا ہے یہ اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اگر آپ اس کے اس مشن کو اس کا پاگلپن سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں السلام علیکم ناظرین ایف ای ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے انفرمیٹیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین پہلے پہل تو لوگ ایلون مسک کو ایک سر پھرا بلینئر ہی سمجھتے تھے جو اپنی ایک پرائیویٹ کمپنی بنا کر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کے کام میں جھٹا ہوا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے ہوش اس وقت اڑے جب امریکہ کی سپیس ایجنسی ناسا نے ایلون مسک کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جب ایک ایکسپرٹ نے ایلون مسک سے پوچھا کہ آپ ہری بھری دنیا کو چھوڑ کر مارس پر کیوں جانا چاہتے ہیں تو ان کا جواب تھا کہ ہزاروں سال پہلے ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ پتھر ہماری زمین سے ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے ہماری زمین پر موجود بہت سے جاندار جن میں ڈائنسارز بھی شامل تھے تباہ ہو گئے اور ان کا نام مٹ گیا ایلون مسک کا کہنا تھا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو اس دنیا سے انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اس وجہ سے وہ مارس پر انسانوں کی آباد کاری کرنا چاہتے ہیں اس مشن کو انہوں نے مارس کولنائزیشن کا نام دیا ہے مارس کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے مارس پر بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی نظرین انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ہوا سے مراد یعنی آکسیجن اور مارس پر نہ تو خوراک ہے اور نہ ہی آکسیجن اتنی مقدار میں موجود ہے کہ انسان وہاں سانس بھی نہیں لے سکتا باقی رہی بات پانی کی تو پانی سائنس دانوں نے مارس پر تلاش کر لیا ہے اور یاد رہے کہ یہ پانی لیکوڈ نہیں بلکہ ٹھوس حالت میں موجود ہے یعنی برف کی حالت میں نظرین اگر ہوا کی بات کی جائے تو مارس کے ایٹموسفیر میں کاربن ڈائی اکسائید بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے اس کے علاوہ آکسیجن بھی موجود ہے لیکن وہ بہت کم مقدار میں ہے ان دونوں گیسوں کے علاوہ یہاں پر نائٹروجن گیس بھی موجود ہے اگر دن اور رات کی بات کی جائے تو مارس کا ایک دن زمین 24 گھنٹے اور 37 منٹ کا ہوتا ہے انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے سائنس دانوں نے مارس کو انسانوں کے رہنے کے قابل بتایا ہے ایلون مسک کا پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے ان کا خیال ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا میں موجود انسانوں کو بچانا ہے تو ہمیں مارس پر انسانوں کو بسانا ہوگا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایلون مسک انسانوں کو مارس پر آباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام آخر کس طرح سے ہوگا تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایلون مسک اس کام کو کیسے سر انجام دیں گے ناظرین یہ بات تو صاف ہے کہ ایلون مسک کے مشن مارس پر بہت زیادہ پیسے لگیں گے لیکن ایلون مسک نے اس چیز کا حل بھی تلاش کر لیا ہے ناظرین پہلے جو راکٹ سپیس میں بھیجے جاتے تھے وہ صرف ایک بار ہی استعمال ہوتے تھے یعنی اگلی بار نیا راکٹ بنانا پڑتا تھا لیکن ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس نے ایک ایسا راکٹ تیار کر لیا ہے جو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جب اسے خلا میں بھیجا جائے گا تو وہ دوبارہ زمین پر لینڈ کرے گا اور پھر سے اس میں فیول پھر کر اسے لانچ کر دیا جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک چیز کو بار بار استعمال کیا جائے تو اس کا خرچ بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے ناظرین اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انسان آرام سے مارس پر جا کر رہنے لگے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں بلکہ مارس کو رہنے کے قابل بنانے میں بہت زیادہ میند درکار ہے سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ مارس کا ایٹموسفیر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور اکسیجن بہت کم ہے ناظرین انسانوں کو آباد کرنے کے لیے مارس کی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ شروعات میں مارس پر انسانوں کو شیشے کی چیمبرز میں بنی کالونیوں میں رہنا پڑے گا جن کے اندر کا ٹیمپریچر انسانوں کے محول کے مطابق رکھا جائے گا اور آہستہ آہستہ جب مارس کی آب و ہوا کو تبدیل کر دیا جائے گا تو ان شیشے کی چیمبرز کی ضرورت نہیں رہے گی ناظرین ایلون مسک کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ مارس پر ایک پروپولینٹ بنانے جا رہے ہیں پروپولینٹ کا مطلب یہ ہے کہ پروپولینٹ مارس پر راکٹ کا فیول بنانے کا کام کرے گا جب راکٹ زمین سے مارس پر جائے گا تو اس کی واپسی کے لیے فیول کی ضرورت پڑے گی اور اس مقصد کے لیے مارس پر ہی راکٹ کو ری فیول کرنا پڑے گا اس مقصد کے لیے ایلون مسک کا کہنا ہے کہ مارس پر ہی ہمیں راکٹ فیول مل جائے گا ناظرین سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ان راکٹ میں کون سا اندن استعمال ہوتا ہے جو مارس پر بھی موجود ہوگا تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ مارس پر جانے والے راکٹ میں میتھین گیس کا استعمال ہوگا اور میتھین گیس مارس پر موجود ہے تو ناظرین اب آپ کافیت تک سمجھ گئے ہوں گے کہ ایلون مسک کس طرح انسانوں کو سپیس شب میں بٹھا کر مارس پر لے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس مقصد کے لیے خاص وقت کا استعمال کیا جائے گا مارس پر ایک سال تقریباً چھ سو دنوں سے بھی بڑا ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مارس زمین کے مقابلے میں سورج سے زیادہ دور ہے اور سورج کے گرد چکر لگانے کے لیے اسے زیادہ وقت لگتا ہے ناظرین چھبیس مہینوں میں ایک وقت آتا ہے جب مارس اور زمین ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں تو انسانوں کو مارس پر جانے کے لیے یہ سب سے اچھا موقع ہوگا اور ایلون مسک بھی اسی وقت ہی مارس پر انسانوں کو لے جانے کی سوچ رہے ہیں اس وقت کو سپیس ونڈو کہا جاتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا ہونے میں کافی وقت لگے گا دس لاکھ لوگوں کو مارس پر بسانے میں تقریباً چالیس سے پچاس سال لگ جائیں گے یعنی یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا نظر آ رہا ہے